السلام علیکم ناظرین پاکستان میں ایک بار پھر سے تعلیمی ادارے باندھ کرنے کا فیصلہ جی ہاں ناظرین نسی او سی نے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے ہائی الارٹ جاری کر دیا آپ کو مکمل تصویلات کے ساتھ بتاتے چلے کہ پاکستان میں کرونا ویلس کی پانچویں لیر آگئی نسی او سی کے سربراہ آسد نمبر صاحب نے ٹیوٹ پی کر دیا پانچویں لیر کے حوالے سے نسی او سی کے سربراہ آسد نمبر صاحب نے وزر تعلیم شوف قطم ممون صاحب کو تجاوید پیش کر دیا کہ انہی ظلہ میں تعلیمی ادارے باندھ کریں جنہی ظلہ میں کرونا کی پانچویں لیر اضافہ کر رہی تاکہ ابھی کنٹرول کر لیں ایک ہفتہ تک تعلیمی ادارے انہی ظلہ میں باندھ کریں جنہی ظلہ میں کرونا کی پانچویں لیر اضافہ کر رہی اور عصد عمر صاحب کا یہ بھی کہنا کہ ابھی آپ کو تلیمی ادارے باندھ نہیں کریں گے تو بعد میں تلیمی ادارے لازمی باندھ کرنے پڑیں گے لیکن لمبے عرصے تک کیونکہ کرونا کی پانچویں لہر بہت خطرناک ہے تو نادن تلیمی ادارے باندھ کرنے کے حوالے سے ان سی او سی کی دس نومبر کو اگین ایک میٹنگ کال ہو گئی ہے جی ہاں نادن دس نومبر کو اگین ایک میٹنگ کی جائے گی اس میٹنگ میں حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا